السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ صدق اللہ العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ رفقان محترم آئیه مورا مصطفیٰ جعال رحمت سرورِ کائنات فخرِ موجودات علیہ التحیت وَالثَّنَا کی بارگاہِ نازمِ درود و سلام کا نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدِ معدلِ جودِ وَالْكَرَمِ وَالِهِ اِلْكَرَامِ حَجْمَا عَيَدِينَ حضرات اولاً آپ کو اس بات کی مبارک بادی ہوگی کہ اللہ مبارکہ و تعالی نے حبیبِ پاک صاحبِ لولاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آج یہ مبارک دن عطا فرمایا ہے اور اس کا کرم بلائی کرم یہ ہے کہ دو سال کی تعقل کے بعد ہم اور آپ عیدگاہ نے اجتماعی طور پر اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو دھکانے کے لیے حضر ہے مردی مولا کی دو سال تک یہ عیدگاہ سنی پڑی رہی اور عید و بکرائی کے موقع پر یہاں ہماری اور آپ کی حاضری نمو سکی یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم اتمنان کے ساتھ امن و سکون کے ماحول میں اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو دھکانے کے لیے حاضر ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ پاک صاحبِ لولاً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ سب کی اس حاضری کو شرفی قبول عطا فرمائے رفیقانِ محترم اعلان کے مطابق ساڑھے ساتھ بجنے میں کل پندر سولہ منٹ باقی ہے جو لوگ ادھر ادھر ہوں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بلا تاقیر فوراً ادھگاہ کے اندر آ جائیں تاکہ وقت پر نماز شروع کی جا سکے اور کسی کی نماز خود نہ ہونے پائے ایک بارہ اور گرود پاک پڑھیں اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدنی جیود والکرم والکرامِ اجباعید رفیقانِ محترم آج عید کا مبارک دن ہے یہ تو سب جاتے ہیں کہ عید کا معنی خوشی ہوتا ہے خوشی آدمی کو کسی نعمت کے ملنے پر حاصل ہوتی ہے اور خوشی کا اظہار کرنا یہ اللہ کو پسند ایک جلید القدر عالم دین نے ارشاد فرمایا ہے اظہار السرور فی الاعیات من شعار دین عید اور خوشی کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کرنا یہ دین کی علامت اور نشانہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دن میسر فرمایا جسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے میں آپ کو اس کا پس منظر بھی بتاؤں گا کہ یہ عید کیسے ہمیں ملی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی میں دو چند منٹوں کے آپ کے سامنے ارز کروں گا اقائد و علم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پاکی تھا تعلیم پیاری تدبیت کی بدولت خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے عرب کا وہ چتہ جہاں پر کوئی سہولت نہیں تھی کوئی اچھائی اور نیگی نہیں تھی ہر بھرائی کا اٹھا بنا ہوا تھا مشکلات کا وہ ایک مرکز اور سنٹر کہا جاتا تھا کسی کہنے والے نے کہا ہے اِنَّ الْعَرَبْ کی لالت میں رہتے ہیں جو ملکوں پر قبضہ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے جو ملک کو فتح کرتے اس کو اپنے زیرے نگی کرنے کا جذبہ رکھتے تھے لالت رکھتے تھے ایسے لوگ بھی اس ملک کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تھے وہ سمجھتے تھے اس کی حیثیت ہی کیا ہے ان کا مقام ہی کیا ہے یہاں پہ ہمیں ملے گا کیا پوری دنیا سے وہ کٹا ہوا کٹا تھا جس کو ہم اور آپ عرب رہتے ہیں مگر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خواب کے ذروں کو ہم دو سے سریعہ کر دیا ایک میرے آفا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عرب میں پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں منصبِ نقوت عطا فرمایا انہوں نے اعلان پھنے کے ذریعہ آپ نے کیا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بدولت حضور کی عطاق و فرما بطاری کی بدولت جو کل تک پرائیوں کا اٹھا کہا جاتا تھا آج سب سے زیادہ اچھائیوں کا مدد دن گیا وہ مکہ جہاں پر زندہ بچیوں کو دفر کر دینے میں فخر میں سوش کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بدولت وہی پر بچیوں کو عورتوں کو یہ مقابلہ یہ مقابلہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مقابلہ پرمایا ہے ان کے قلبوں کے نیجے جنت رہنے کے خوشکبریت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دبے کچھ لے ہوئے لوگوں کو اُبھارا ان کو بلندی پر پہنچایا حضرت سیدرہ بلالہ حبثی رضی اللہ عنہ جو ایک ایسے قبیلے سے ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے تھے دنیا والے ان کو احقارت کی نظر سے دے دیتے مگر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیم کی بدولت حضرت بلالہ حبثی رضی اللہ عنہ جب دامن اسلام میں آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبی کا موزر بنایا اتنا حظیم انہیں بتا فرمایا کہ اپنی مسجد کا انہیں موزر بنایا افریقہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ہماری قوم کا ایک فرق جس کو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اسلام نے اسے اتنا ہوجا مقام عطا کر دیا بوج در بوج افریقہ کے لوگ اسلام میں داخل بن لگے کہ اسلام عدد دیتا اسلام وقام دیتا اسلام امریکہ پیغام دیتا ہے اسلام وصابات اور برابری کا درس دیتا ہے اسلام مخاری کا سبخ سکھاتا ہے آپ اپنے ہم دردی کا ادھار کرنے کا درس دیتا ہے اس کی بلولت اسلام تیجی سے پوری دنیا میں پیلا اور آج الحمدللہ شخص لے کر گھر پتک شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کی قبریائی کا ادھار اللہ کی وحدت کا اعلان رسول پاک کی رسالہ کا اعلان جس اندار سے ہو رہا ہے دنیا اعلان ہے دنیا پریشان ہے ہلار پشنے لوگ کر رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے مگر اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا تم جتنا تراش ہوگئی ہے اس سے ہرا ہوگا نور شمیدہ ہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے جب آقا مگرمہ سے حجرت کر کے مدینہ منورہ جلوہ گر ہوئے دیکھا کہ وہاں پر لوگ سال میں دو دن اپنے لئے خوشیوں کا دن رکھتے ہیں خوشیوں کے ادھار کے لئے دو دن انہوں نے خاص کر رکھے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے باشندوں سے پوچھا یہ دو دن تم لوگوں کے کیسے ہیں ان دنوں میں تم اسپیشل طور پر خوشیوں کا ادھار کرتے ہو کیا قاملہ ہے تو لوگوں نے جواب کیا یا رسول اللہ زمانے جاہریت میں لوگ ان دو دنوں میں خوشی کا ادھار کرتے تھے اور خوشی کا ادھار وہ کیسے کرتے تھے ناچ کر کے گاہ کر کے دھرہ کر کے اس حدیث میں پاک آگی سے پاک نے فرمایا گیا ناچہ ادھار ہم لہو لعیف کرتے تھے ہم ان دنوں میں تفریح کے لئے رکھ سرود کا بازار کرتے تھے ہم اس طرح سے اپنی خوشیوں کا ادھار کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب خوشی کا ادھار لہو لعیف کے ذریعہ نہیں ہوگا اب خوشی کا ادھار دانے اور پاجے کے ذریعہ نہیں ہوگا اب خوشی کا ادھار پرانوں کے ذریعہ نہیں ہوگا جس رب کے کائنات نے تمہیں خوشی دی ہے اب اس کی بارکاہ میں تمہیں اپنی پیشانی چھکا کر کے اپنی سوچی کا ہی گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں دو دن اگر تم خوشی کیا اپنے لیے رکھتے تھے تو اب اسلام تمہیں دو دن خوشی کا اس میں سے طور پر اتاکاتا ہے ایک رنگ الفطر تمہیں دیتا ہے ایک رنگ ادا دیتا ہے ان دونوں خوشیوں کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ جہلت کا طریقہ ہے آؤ رسول پاک کی پیاری تعلیم اور رسول پاک کا جو پیارا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس رب کے کائنات نے تمہیں خوشی دی ہے اس کی بارکاہ میں اپنی پیشانی کو چھکا کر کے اپنی بندگی کا اظہار جائے گا چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینِ طیبہ پر عیدِ اضحا اور عید الفطر کا اجراع فرمایا اور پھر خوشی کا اظہار یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا طریقہ بتایا کہ وہی رب کے کائنات ہے جو تمہیں دقوہ دیتا ہے سکھ بھی دیتا ہے وہی مرض بھی دیتا ہے وہی تمہیں اعلاق بھی تمہیں بتاتا ہے وہی تمہیں صحت بھی دیتا ہے وہی خوشی بھی دیتا ہے وہی غم بھی دیتا ہے اگر وہ خوشی دے رہا ہے تو اس کی خوشیوں کا تم شکر دا کرو اور شکر کا طریقہ یہ ہے نکلتاو مینار میں اور اسی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھلاو اور کہو سبحان ریپیل عظیم ہمارا ربو ہے کہ سب سے زیادہ درد مالا ہے اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے تم اپنے رب کی ربوبیت کا جب یہ کھارا ہوگے تو تم پر اپنی رحمتوں کی پائید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر پرشتوں کو حکم دیتا ہے اے جبریل اور اے پرشتوں تم زمین پر جاؤ اور جاؤ جہاں میرے بندے میرا سکر کر رہے ہوں میری آج میں لگے ہوئے ہوں میری فکر میں لگے ہوئے ہیں جہاں پر وہ مرابع میں پائید کر کے میرے سکر کی محفل کرمر میں ہوئے ہوں جاؤ اور ان پر میرے رحمتوں کی پارش پرما دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب قدر کے بعد جب ان کو عید مل جاتا ہے عید کا دین جب مل جاتا ہے اہل ایمان کو تو حدیث پاک کے جو کلمات ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر حرشی کا ادھار فرماتا ہے اللہ صدی اللہ علیہ وسلم مگر اس کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے حدیث پاک اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی مزدور کام کر لے محنت کر لے تو اس کا سلہ کیا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں جبکہ اللہ سب جانتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس کا سلہ یہ ہے کہ اس کو پوری مزدوری دے دی جائے اگر مزدور نے صحیح جنسے کام کر دیا ہے تو اس کو مزدوری دے دی جائے اللہ تبارک و تعالی اشاق فرماتا ہے اے میرے پرشتوں میں نے اپنے بندوں پر روزہ باتا کیا گیا یہ بتاؤ میرے بندوں نے کیا کیا پرشت کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے تیرے حکم کی ارے صرف یہ مربرداری تھی اگر ایک منت پانی رہتا تھا تو وہ کھانے ہی کھاتے تھے کہ رب کا حکم ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوگا تو بھی کھایا جائے گا ان کو پیاس لگی رہتے تھی مگر اس کے پاوجود پانی نہیں پیتے تھے مولا تیرے جبی کا حکم تھا کہ رات میں ترابی پہے تیرے بندے رات میں ترابی پڑھتے تھے سہری جو سونے کا وقت ہے مگر تیرے محبوب کا حکم تھا تو اس وقت تیرے بندے رات میں اٹھ کر کے سہری کھاتے تھے سونے کے وقت تیرے حکم کی فرما برداری میں وہ کھانا کھاتے تھے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے پرشت تو یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے میرے کہے ہوئے کے مطابق عمل کیا فرشت کے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندوں نے روزہ بھی رکھا تیرے بندوں نے بھوک اور پیاتی پرداش کی تیرے بندوں نے رات کے قیام بھی کیا تیرے بندوں نے سونے کے وقت کر کے تیرے حکم کے مطابق کھانا بھی کھایا اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے پرشت تو یہ تو بتاؤ کہ جب انہوں نے روزے رکھ لیے ان کے روزے سب مکمل ہو گئے تب انہوں نے کیا کیا حدیث پاک میں الفاظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں فرشت کے عرض کر کے حلیہ کی بارگاہ میں یہ مولا انہوں نے جب روزے پورے کر لیے انہوں نے عید کا چاند دیکھ لیا تو سب اب اپنے گھروں پہ نہ رہے بس تو وہ میدان پہ نکل گئے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں نے میدان پہنچ کر کے کیا کیا فرشت کے عرض کر کے ہیں مولا تیری بندوں نے تری بارگاہ میں سجد شکردہ دیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تو ان کا عجر کیا ہے انہوں نے کام پورا کیا فرشت کے عرض کر کے ہیں ہاں تیری بندوں نے پورا کام کر دیا روزے بھی رکھے قیام بھی کیا سہرے بھی آئی افتار بھی کیا تیری حکم کی فرما برداری بھی کی اور اس کے بعد جب بھی تچاند انہوں نے دیکھ لیا میدان میں نکل کر کے تیری بارگاہ میں انہوں نے خواد اٹھائے دعا کی گریہ اور ساری بھی اپنی پیشانی کو چھکایا اللہ فرماتا ہے کہ اب ان کا بدرہ میں دے رہا ہوں فرشت کے مولا بدرہ ان کو کیا بھی لے گا اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں اعلان کر دو جو جو بندے میرے حکم کی مطابق کر کے رہے اور ہوا کر کے انہوں نے مجھ سے دعا دی اب وہ جب اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کے سارے گناہوں کو یہ مبارک دن گواہیں میرے بھائیوئیں اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کروگے تو میں بہت دوں گا اور اگر تم میری ناشکری کروگے تو سمجھ جاؤ میرا عذاب بہت سخت ہے اس کا عذاب اپنا سخت ہے کہ وہ خود فرماتا ہے ان پچھا ربی کا لشدی تیر ربی پکڑ بہت سخت ہے جب وہ اپنی گرفت میں لیتا ہے تو بڑے سے بڑے فیراؤن کی بھی ساری اقل گم بجاتی ہے جب وہ کسی کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو بڑے سے بڑے سالی بچابے بھی خیرات اور بھیک باگتے نظر آتے ہیں جب وہ اپنی گرفت میں کسی کو لیتا ہے تو نہ انہوں کی طاقت بچا پاتی ہے نہ انہوں کی دولت بچا پاتی ہے نہ ان کا اتدار بچا پاتا ہے نہ ان کی سلطرت بچا پاتا ہے نہ ان کی حُلمرانی بچا پاتی ہے نہ ان کا لشکر بچا پاتا ہے نہ ان کی فور بچا پاتی ہے انہا بچ شرم پہ کل شدیر تیرے رق لقبتر بہت سختہ ہے جب اپنی گیت میں لیتا ہے تو پیراؤن جیسے سال عوام چھاکی دو پوری دنیا کے لیے وہ عبرت بنا دیتا ہے اور دنیا اس پیراؤن سے عبرت بنا دیتا ہے اور جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو نمرود جیسے سرکش اور پدماس کے بڑے الامی آگ میں جانے کے باوجود وہاں وہ مسکراتا نظر آتا ہے خدا جا کسی کو بچانا چاہتا ہے جب جب وہ کسی کی حفاظت فرماتا ہے تو پھر اون کے گھر میں اس کی پرورش کرا دیتا ہے کیا تاریخ نہیں معلوم ہے کہ نمرود کو یہ سجا کہ ابراہیم میرے مقابل میں آ رہے ہیں حق کے لیے وہ آگے پڑھتے ہیں میرے مقابلہ کام ہیں انہیں آگ میں جلانا چاہا اور ایک ہی ان کو آگ میں ڈال بھی دیا مگر قرآن نے پورا نقشہ کھیچا ہے ارشاد فرمایا جا رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل اللہ ہم نے فرمایا یعنی آیا کونی بردن وسلام علیہ ابراہیم یعنی آیا تجھ میں جلانے کی طاقت بھی میں نے ہی دی ہے اور یہ میرا محبوب ہے یہ میرا محبوب ہے یہ تمہارے اندر جا رہا ہے تو میں اب اسے جلانے کی جرات نہیں ہونی چاہیے بلکہ تم اس کے لئے تھنڈی ہو جاؤ وہ آگ جو جلانے کا کام کرتی تھی خدا میں جب اپنے محبوب بندے کے جب آگر کرنی چاہیے تو وہی یاد ان کے لئے گلزان آتی ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وہ دورونی از عجب لکھنا تم مجھے پکارو میں تمھاری پکار کا جواہ پنگا تم مجھے مسیبتوں میں پکارو تم کو اگر کوئی دنیا دار پکارے گا تو ہو سبسا ہے تم اگر کسی دنیا دار کے پاس جاؤ کسی دنیا دار پکارو تو ہو سبسا ہے وہ وہاں سے جواب نہیں جائے کبھی شو رہے ہیں ابھی اونگ میں ہیں ابھی آرام کر رہے ہیں لیکن جس رب تب تمہیں باعدت کرتے ہو اس کو نہ روگ آتی ہے نہ اسے نہیں لاتی ہے تو مجھے بارہ بجے رات میں پکارو یا بارہ بجے دن میں پکارو وہ کبھی تھکتا نہیں ہے لا یعود اور حب محمد نہ زمینوں آسمان کی حفاظت سے وہ تھکتا ہے نہ نسید طاقت کے زیرے عدد وہ ہے بلکہ وہ تو سب کچھ اپنی قدرت میں رکھتا ہے اسے جب بھی پکارو وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا دیکھ دیکھ پرانی قریب نے فرمایا گیا نہوں اقربوں کے نہیں ہے من قبل الوری میں انتان کی شگرہ سے رکھ سے بھی دادا قریب ہو شکت یہ ہے کہ بندہ خلوس کے ساتھ مجھے پکارے جسے اقلو پکارے گا میں اس کی پکاروں پر چنگا اگر وہ میدان میں ہوگا مشکل میں ہوگا تو میں اس کی پکار پر پہنچ میں اس کی پکار پر اس کا چھبا کنگا اگر وہ مشکل میں ہوگا مسیبتوں میں ہوگا پشملوں کے نرنے میں ہوگا مجھے اگر اقلائے پکارے گا تو میں اپنی رحمت کے ذریعہ مدد ہوں گا میرے بھائیوں یعید کا مقدس دن اللہ کے بارگاہ میں شکر پیش کرنے کا دن ہے اور شکر کا کئی طریقہ ہوتا ہے ایک وہ جو ریڈی میٹ طریقہ ہے جو آج پر چلا ہوا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں دھکے مار دو کہے دو سواری اور اس کے بعد میں اگر کوئی کچھ کہے دے ایسا تھانکس چلو ہوگو شکریادہ ہوگیا یہ ریڈی میٹ شکریہ ہے جو لوگ ادا کرتے ہیں مگر اسلام اس ریڈی میٹ شکریہ کے علاوہ جو طریقہ بتاتا ہوئی ہے سب سے اہم شکریہ کا طریقہ یہ ہے سب سے اہم شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اس نعمت کو صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے یہ سب سے بڑا شکر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھ دی ہے یہ اس کی نعمت ہے تو اس کا شکریہ ہے کہ اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے اس نے زبان کی ہے تو اس کا صحیح شکریہ ہے کہ زبان کو صحیح جگہ سے استعمال کیا جائے اسے کالی گلو سے بچایا جائے اس کو لیدارسانی سے بچایا جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان تو دلکت وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے اہل ایمان محفوظ رہے ہیں ایمان کا یہ اعلیٰ دردہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے اسے اگر استعمال کرے اس کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے یہ زبان کا شکر ہے پہلے ایمان نے دیا ہے اس کا شکر یہ ہے اسے صحیح جگہ اٹھایا جائے اور آدھ اس لیے دیا ہے اس نے کہ اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے یہ حقیقت میں شکر ہے اگر یہ شکر ادا نہیں کرتا ہے تو ریوی مٹ شکر تو ہو جاتا ہے مگر حقیقت میں شکر نہیں ہو سکتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مطالب کے ساتھ فرمایا یہ شہر و صبر سبر کا مہینہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر و بواسار یہ ہمدردی اور غمخاری کے اظہار کا مہینہ ہے جب تمہیں رمضان ملے تو اس میں غمخاری کرو ایک دوسرے کی ہمدردی کا اظہار کرو اور اپنی زبان کو پاکیزہ رکھو ایک مہینے اگر تم نے اپنی زبان کو پاکیزہ رکھا تو اس کی فجد یہ ہونی چاہیے کہ پورے گیارہ مہینے میں اس کی اندر پاکیزہ کی بائی نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے سرسے میں ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں رفیقان محترم وہ اعلان کے مطابق پر ہو چکا ہے یہ عید و فدر جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اور اس عیدگاہ میں دو سال کے بعد آپ شکت کر رہے ہیں میں یہ چاہوں گا کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ نے اگر مال کیا ہے تو اس کو صحیح جگہ سے سرف کیجئے اور صحیح جگہ سرف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ عیدگاہ میں آئے ہوئے ہیں یہ عیدگاہ آلہ حضرت امام احمد رضا فاضلِ پریلوی رضی اللہ تعالی نے ہوں کی طرف منصوب ہے میں آپ سے دعائش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور دو سال تک آپ نے جو تعاون نہیں کیا ہے یا نہ کر سکے آج اس کا زیادہ تعاون کریں تاکہ جو اس کی اور ضروریات ہیں اس کی تنکفیل کا سامان ہو سکے ہر سب سے لوگ پڑے ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ حضرات تعاون کریں یہ آپ کی عیدگاہ ہے امام احمد سنت تعالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن اور ان کے افطار و نظریات کی احق سے اشکار کی جاتی ہے آپ وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو آپ کے ایمان اور آپ کے حقیدے کی حفاظہ کا سامان کراہم کرتی ہیں آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں مگر آپ اپنی ایمان کی حفاظت کے لئے امام احمد رضا قدسہ سے روح کی تعلیمات پڑھتے رہیں اگر امام احمد رضا کی تعلیمات عنا پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہاں بھی سر خرور رہیں گے اور وہاں بھی سر خرور رہیں گے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد معدن جیود والکرم و آلہم کرام اجمعین رفیقان محترم عید الفطر جس میں ہم اور آپ اجتماعی طور پر نماز ادا کرنے کے لئے حاضر ہیں یہ در حقیقت خدا کی بندگی کا اضحاد ہے تازیم کے کئی طریقے ہیں اور نماز نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ تازیم کے جتنے طریقے پائے جاتے ہیں اس نماز میں وہ سارے طریقے موجود ہیں مثلا کوئی آگا ہے تو اس کے آنے پر آدمی کھلا ہو جاتا ہے تو گویا کھڑا ہونا یہ تازیم ہے کھڑا ہونا یہ تازیم تکریم ہے اور پھر اس تازیم میں اور زیادہ تازیم یہ ہوتی ہے کہ آدمی ہاتھ پانت کر کے کھڑا ہو جائے یہ تازیم ہے گویا خدا کی بارگاہ میں آپ نے اپنی قیام سے ظاہر کیا کہ مولا ہم تیری عظمت کا اظہار کرتے ہیں ہاتھ آپ نے پاڑھ لیا تو گویا اور ازمت کا اظہار ہوا یہ عظمت کا اظہار ہے اور پھر آپ نے جب رکو کیا تو رکو کا معنی ہوتا ہے چھکنا آپ کہتے ہیں نا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں تو صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ چھکنا یہ بھی تازیم ہے گویا آپ نے چھک کر کے خدا کی تازیم کی کھڑا ہونا بھی خدا کی تازیم آپ نے کھڑے ہو کر کے تازیم کیا ہاتھ باندھنا بھی تازیم آپ نے ہاتھ بھی باندھ کر کے تازیم کا اظہار کیا آپ کے لئے چھکنے کا حکم ہے رکو کرنے کا حکم ہے یہ رکو خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو چھکانا یہ بھی تازیم ہے اور پھر تعظیم کا سبح سے عالی دردہ یہ ہے کہ اپنی پیشانی کو آپ زمین پر پیٹھ دیتے ہیں یہ بھی تعظیم ہے چونکہ یہ سب سے عالی تعظیم ہے اس لیے اس تعظیم کی اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے یادت میں ہی دید گئی ہے کسی اور پہ صدا کرنا چاہیز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول موجود تھے کہ یا رسول اللہ میں بلا فنگ میں گیا تھا میں نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ بادشاہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں تعظیم میں سجدہ میں جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ آپ کی تعظیم میں سجدہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں سجدہ صرف خدا کا حق ہے اسی کے لیے رکھو ہاں اپنے نبی کی تعظیم کرو اسی لیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے تعظیم سجدہ کرنا حرام ہے اور عبادت کے لیے اگر سجدہ کیا تو آدم اسلام سے باہر ہو جائے گا جس کو سجدہ عبادت کہا جاتا ہے وہ کفر ہے اور سجدہ تعظیمی جس کو کہا جاتا ہے یہ ناجائی ہے بلکہ فرمایا گیا کہ رکو کی حد تک کسی کے سامنے چھکنا بھی حرام ہے اس لیے کہ تعظیم کا یہ وہ تعظیم ہے جو صرف اللہ کے لیے خواست کر دیا گیا ہے رفیقان محترم یہ نماز یہ خدا کی عظمت کے اظہار کا طریقہ ہے اور عیدگاہ نے کیوں آتے مسجد میں کیوں نہیں پڑھ لیتے مسجدی میں کیوں نہیں آتے کی نماز پڑھ لیتے بکرائیت کی نماز پڑھ لیتے عیدگاہ کیوں آتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ اس طرح سے گھر کر کے دیوار اور چہار دیواری کے اندر نہیں رہتے تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میدان میں صحابہ چلے جاتے تھے سرکار چلے جاتے تھے اور میدان میں کیا کر کے کہیں بھی عید کی نماز پڑھ لیتے تھے حکمت دوئی مسلحت کا تقاضہ ہوا کہ ایک جگہ متعین کر دی جائے ورنہ آج آپ یہاں کٹھا نہیں ہو پاتے جگہ کنگی ہوتی جا رہی ہے تو سرکار کے زمانے میں میدان میں لکل جاتے تھے اور وہیں پر عید کی نماز پڑھتے تھے اس میں حکمت کیا ہے وہ دہنا آدمی بے گھر ہو گیا ہے جیسے بہت ساری جگہوں پہلے ح spinach پہ بے گھر کر دیا گیا ہے تو آپ کا دل اور آدمی بے گھر ہو گئے ہے تو آدمی جب بے گھر ہوتا ہے تو اس کی طرف آدمی کی توجہ زادہ ہوتی ہے اور رحمت اس کی طرف زادہ متوجہ ہوتی ہے آدمی کے اندر رم اس کا آ جاتا ہے آدمی اس کے اندر شکت کرتا ہے مجھے بے گھر ہے اس کی مدد کر دی جائے اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا یہ طریقہ بتایا کہ نکلوں اپنے گھروں سے میدان میں جب تم رہو گے بے دھر رہو گے خدا کی رحمت تمہاری طرف ساتھا متوجہ ہوگی اور جب دعا ہوگی تو رب عدیر تمہاری دعاوں کو قبول پور دیکھا اس لیے مسجد بجائے عائدگاہ میں آیا جاتا ہے کھلے میدان میں ہاتھ کھا کہ آدمی جب دعا آتا ہے تو زمین اور آسمان کے بیچ میں کوئی سالہ نہیں ہوتا ہے اور رحمت بندے کی اوپر جھمہ جھم پرستے اس لیے عیدگاہ میں آ کر کہ عید کی نماز عداد نہ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب الولان کے صدقے میں ہم سب کی نمازوں کو روزوں کو ہم سب کی تلاوت کو ہم سب کی ترابیر کو قیام کو شعور کو افتار کو شرح قبول عطا فرمائے اور اسی برکتن سے سال پر نہانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے آپ نے جو تعاون کیا ہے دو تین منٹ لگے گا وقت ہو گیا سفے سیدھی کر لیجئے اور بیٹھ کر کے سن لیجئے باتیں سب سیدھی رکھئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب کے ادھی رکھیں گے تو در ہے کہ خدا لوگوں کے دل کو نہ گوڑا کر دیں حدیث بھی فرمایا گیا اور یہ بھی فرمایا گیا کہ سٹھ سٹھ کے کھڑے ہو بل بل دور دور نہ کھڑے ہو بیچ میں شگاف نہ رکھو برجہ نہ رکھو اس لیے بھی اگر سفوں کو منپتے کرو گے سفے کٹ جائیں گے تو ہو سکتا ہے تمہارا دل اگلی سرے سے کٹ جائے حدیث بھی فرمایا گیا اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائے تھے سفوں کو سیدھی کرو سفوں کو سیدھی کرو میرے آنگا پر فراغ کھڑے ہو جائے جیسے کی مضبوط دیوار ہوتی اس طرح کھڑے ہو جائے وہ دور اعلان فرماتے تھے ہر نماز کے وقت صحابہ کو تعلیم دیتے تھے اس لیے سفیں آپ سکھ سکھ کے لگائیں گے اور کندے سے کندہ منا کر کے کھڑے ہوں گے اور پھر پیچھ میں فرجہ نہیں رکھیں گے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اگر پیچھ میں جگہ خالی ہوتی ہے تو شیطان اس خالی جگہ سے آگے کھسکتا چلاتا ہے حضور فرماتے ہیں آگے کھسکتا چلاتا ہے اور چونچون اس کا ٹارگٹ امام ہی ہوتا ہے اس لیے کہ امام کی نماز اگر خراب ہوئی تو سب کی خراب ہوئی اور امام کی ہو گئی تو سب کی ہو گئی اس لیے وہ ٹارگٹ امام ہی کو بناتا ہے اور شیطان پیچھے سے کھسکتے کھسکتے آ جاتا ہے اور اگر موقع مل گیا تو امام کو بھولانے کی کوشش کرتا ہے اور غلانے کی کوشش کرتا ہے اس لیے فرمایا گیا کہ سفوں کو اتنی ملا کر کے رکھو کہ شیطان پیچھ میں آنے کی حمد نہ کر سکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمتہ فرمائی وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انسانیت کی رہ بری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے فرمائی کوئی اور نہیں ہے پیچھے کون لوگ نماز پڑھ رہے ہیں دیکھو یہ سب مسلمان ہیں لیکن یہ دو رکعہ شاید سنت پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ سنت بھی پڑھنی چاہیے پڑھ لینے دیجئے وہ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہم لوگوں کا علمجہ ہے کہ سال میں ایک من جو نماز آتی ہے اس کا بھی طریقہ نہیں جانتے ہیں جو پانچ وقت پڑھی جاتی ہے اس کا بھی طریقہ نہیں جانتے ہیں اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق حطا فرمائے درسلی پڑھ لی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد مہدنی جید والکرمی والکرام تو صفوں کو آپ سیدھی رکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ ابھی جب نماز پڑھائے جائے گی سے پہلے آپ کو بتائے بیچ میں دو سال کا وقفہ ہو گیا تو یہ آدھانی کلیرز ہے کہ اگر آپ نے زبان سے الفاظ نیت کے نہیں ادا کیے تب ہی کوئی حرج نہیں ہے نماز ہو جائے گی اس لیے کی نماز نیت دل کی ارادے کا نام ہے آپ گھر سے چلے ہیں تو یہ ارادہ کر کے ہی چلے ہیں کہ مجھے نماز اید الفطر ادا کرنی ہے یہ نیت ہے لیکن اگر آپ زبان سے ادا کر لیتے ہیں تو دل اور زبان میں اتحاد ہو جائے گا یا اور اچھا ہوگا زبان سے ادا کر آ کر رہے ہیں تو یوں کریں گے نیت کے میں نے دو رکھا نماز اید الفطر واجب ماں چھے سائے تکیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ممرکہ بشریف کی طرف اللہ حبت پر اور اگر آپ پیچھے امام کے پر رہے ہیں تو آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے ممرکہ بشریف کی طرف اللہ حبت پر یہ کہہ کر کے آپ فوراں نیت باندھ لیں گے اور ہاتھ جب آپ پادھیں گے تو نہ آپ کے نیچے ہاتھ یوں لے جائیں گے بایاں ہاتھ نیچے رکھیں گے داہنا ہاتھ اوپر رکھ کر کے آپ فوراں سنا پڑھیں گے اب چونکہ یہ درسگاہ نہیں ہے کہ سنا یاد پر آیا جائے جن کو یاد ہے وہ پڑھ لیں گے جن کو نہیں آدھا وہ اپنی قسمت پر افسوس کریں کہ ہم کو یاد تو نہیں ہوا تو اب وہ سنا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد میں فوراں امام اللہ حبت پر کہہ کر کے اپنا ہاتھ کانوں تک لے جائے گا تو آپ بھی اللہ حبت پر کہتے ہوئے اپنا ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور کان کی لوہ تک لے جا کر پھر نیچے چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ اللہ حبت پر کہتے ہوئے امام بھی ہاتھ اپنا کانوں تک لے جائے گا آپ بھی لے جائیں گے اور دیسری بار اللہ حبت پر کہہ کر ہاتھ وہ باندھ لے گا آپ بھی باندھ لیں گے پھر قیرات ہوگی اس کے بعد میں رکو اور سجدہ رکو اور سجدے کے بعد پھر جب قیام کے لئے دوسری ارکات میں کھڑے ہوں گے تو اب وہ اقرار کریں گے مگر رکو میں جانے سے پہلے پھر وہ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنا ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے جب وہ اللہ اکبر کہیں تو آپ رکو میں نہ جائیے گا بلکہ ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے آپ نیچے چھوڑ دیجئے گا دوبارہ بھی اللہ اکبر کہ کر کے کانوں تک لے جائیے گا اور تیسری بار بھی ایسے کیجئے گا چوتھی بار جب تک فیر کہی جائے گی تو آپ بھی رکو میں چلے جائیے گا امام کے ساتھ اس کے بعد میں رکو اور سجدہ پھر کر کے خطبہ پہا جائے گا بیس میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہا جائے گا آپ بھی سلام پھرنے کے بعد بلند آماز سے کہیں تاکہ اللہ کی قبریائی کا زبان سے اس وقت آپ اظہار کریں اس کے بعد میں خطبہ ہوگا آپ بیٹھیں گے دعا ہوگی جو اصل ہے دعا ہی اصل ہے دعا ہی اصل ہے بڑی بڑی مصیبتیں دعاوں سے کلتی ہیں اس لیے آپ دعا کریں گے خلوص کے ساتھ اور دل سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے دعا کے بعد پھر آپ حضرات مسافہ معانکہ کریں ایک دوسرے کو مبارک بادی دیں اور پھر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں سوئیہ کلائیں مبارک بادی پیش کریں خوشی کا اظہار کریں جو غریب ہیں آپ کے محلے میں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے انہیں اگر آپ نے عبت نہیں دیا ہے تو جانے کے بعد ان کی مدد کریں ان کا تعاون کریں اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس میں ان کا بھی حق ہے قرآن قریب کے فرمان کے مطابق آپ کا تنہا نہیں ہے بلکہ اس میں غربہ اور مساکین کا بھی حق ہے اس لیے آپ ان کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق دولت میں شریک کریں انہیں مدد ان کی کریں ان کو آپ زکاة طرح صرفہ اور عطیہ سے ان کی نمازش کریں اور یاد رکھئے کہ فرمایا گیا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اس لیے آپ دینے کی پوزیشن میں آنے کے لیے کمائیے اور چلتے چلتے میں یہ ارز کروں گا نماز کا طریقہ بھی بتا دیا ادگاہ کی اہمیت بھی بتا دی اصولی جو آپ نے کی ہے وہ گنتی اس کے ہو رہی ہے اس کا اعلان ہو جائے گا ایک ایک پیشے کا حساب اللہ کے ہاں آپ کو دینا ہے چاہے مسجد کا ہو چاہے مدرسے کا ہو یا ادگاہ کا ہو اس لیے خوف خدا ہر متولی کو ہر صدر کو ہر سکریٹری کو ہر منیجر کو رکھنا چاہئے کہ یہاں اگر ہم حساب نہیں دیں گے تو وہاں بہت سخت حساب ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے میرے خیال سے اس ادگاہ کا آج یہ سب سے بڑا تاؤن ہے جو آپ کے ذریعہ آیا آپ نے جو تاؤن کیا اس وقت ادگاہ میں اس کی اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ سب آیاں رہے آہینہ رہے سب کی نظر میں رہے جو ضرورتیں ہیں انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے اور بھی آپ حضراتی ہی تاؤن کر دیں گے ایک دیس ہزار نو سو دس اوپیہ آہینہ تو ایسا ہے ماشاءاللہ بائیس ہزار اوپیہ آپ کے تاؤن سے اس وقت آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادگاہ کا آج یہ سب سے بڑا تاؤن ہوگا جو آپ گاڑی کمائی سے اس ادگاہ کو ملا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو آلہ حضرات کی فویز و برکا سے مالا مال فرمائے اس ادگاہ کا آلہ حضرات ادگاہ ہے یعنی یہاں سے امام احمد رزا کا تعلیمات اور ان کا مشن آپ کا پہنچایا جاتا ہے اور یہی وہ مشن ہے کہ جو رسول پاک کی محبت عطا کرتا ہے صحابہ کی عظمت عطا کرتا ہے اہل بیت کی عقیدت سکھاتا ہے علماء دین کا احترام سکھاتا ہے آپ اس میں محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے اللہ تبارکہ بتانا آپ کے صدقات خیرات زکاة تطیعات کو قبول فرمائے جن لوگوں نے صدقہ فطر نہیں دیا زکاة نہیں دی جن لوگوں نے اپنے غرب غریب بھائیوں کی مدد نہیں کی یہاں سے جائیں تو وہ جلدے مدد کر دیں تاکہ روزے میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو صدقہ فطر کے ذریعہ وہ کمی پوری ہو جائے اس لیے کہ صدقہ فطر جو واجب کیا گیا ہے اس میں بہت حکمتیں ہیں اس میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر کے ان کی خوشیوں میں شریف ہو اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے میں کچھ کو تائی ہو گئی ہو کوئی مگرو کانگ کر دیا ہو کسی کو جذبے میں آ کر کے آپ نے کچھ آل فال بھک دیا ہو تجھ کو تاہی ہو گئی ہو تو صدقہ فطر آپ دے دیں گے تو جو کمیاں ہیں وہ کمیاں سب پھور ہو جائیں گے اس لیے بھی صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے اللہ تمہارکہ تعالیٰ آپ نے حبیب کے صدقے میں آپ سب کی نیکیوں کو شرش قبول عطا فرمائے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا ماحول مجھے زیادہ آپ جانتے ہیں اس موضوع پر مجھے کچھ کلابت بنیے کسر سے درود پاک پڑھئے آپس میں چھگڑا ردے سے دور رہیے جنگ و جدال عطل و غارت گری اور بامولی بامولی بات پر راستین جہانے کا اب مزاد چھوڑیے مہنس سے پڑھئے میں بار بار آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو مہنس سے پڑھئے ڈاکٹر بن رہے ہیں قائدے کا خرچی سے بچئے اپنے پیسے کو بچائیے اور اس کو چائی کی جگہ پر لگائیے تاکہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں اگر آپ نے جائز طریقے سے اپنے پیسے کو خرچ کیا اور جائز طریقے سے بچا کے رکھا ہے اور غریبوں کی مدد آپ کر رہے ہیں تو غریبوں کی مدد کرنے کی بدولت انشاءاللہ آپ مصیبتوں سے بچے رہیں گے اس لیے کی صدقات یہ بلاؤں کو ڈالنے کا کام کرتے ہیں تو اگر آپ نے خرچی میں اپنے پیسے کو لگا دیا نہ وہ نعم میں لگا دیا نہ جگانے میں لگا دیا تو پھر بتائیے ان حرام کاموں میں خرچ کر کے آپ کیا پائیں گے اور اگر آپ جائز جگہ پر خرچ کریں گے تو یہاں بھی سرکرو رہیں گے اور وہاں بھی سرکرو رہیں گے جھگڑا فسال سے دور رہیے امن و امان کا ماحول الحمدللہ ہمارے شہر میں رہتا ہی ہے اور دعا خصوصی طور پر آپ کرتے رہیے کہ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائے ظلم و ذاتی کا خاتمہ فرمائے اس کے لئے آپ تنہائے میں بھی دعا کرتے رہیں دعا کرنے کے لئے کوئی وقت نہیں ہے سکو ہو شام ہو رات ہو دن ہو دوبار ہو جب آپ چاہیں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی ہمیشہ سرکار کے اوپر دروت پڑھنے کا مزاج بنائیے اور یہ تصور رکھئے کہ اگرچہ سرکار مدینے میں ہیں لیکن واللہ وہ سلنگے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو ہوئی جو آہ کرے دل سے وہ اگرچہ مدینے میں رہتے ہیں مگر ہر مومن کے دل سے پریب رہتے ہیں اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے بلکہ بہت مشہور شیر ہے سنا ہے آپ ہر آشی کی دھر تشریف بلاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ اور علیہ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدی کی سننے والے وہ کان کان لعلی کرامت پیدا سلام اس طرح سے آپ نے بھی گزارے حالات ان سے زیادہ آپ جانتے ہیں ان حالات میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو سبھال کر کے نہ رکھیں گے تو یہ بہت بڑی نادانہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی جان مان عزت و عبر کی حفاظت فرمائیں آپ اتنے گریبان کو صحیح کر لیجی اس لئے کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا طریقہ آدمی کو آنا چاہیے اگر آپ کا بٹن خورتے کا کھلا ہوگا ہے تو اس کو بند کر لیجی آستین صحیح کر لیجی چین کی گھڑی پہنے ہو تو اتار لیجی اس لئے کہ یہ نماز سال میں ایک دی بار ملتی ہے چین گھڑی اتار لیجی ٹوپی وغیرہ صحیح کر لیجی صفحہ سیدھی رکھ اور اب نماز کے لیے آپ خورت ہو جائے